اللہ کی رحمت رحمت آگئی اور رحمت آگئی تو اب نفس کا کنٹرول آپ پہ ختم ہوا یعی بیٹی آگے چل کے کسی کی بھیوی بنے گی یعی بیٹی آگے چل کے کسی کی ماں بنے گی تو اب یہ جتنے مرحل عورت کے ہیں یہ سب نفس کو پاک کرنے والے ہیں دو دن تین دن بہت تفصیل سے بات ہو گئی اور آج بھی بیٹی کی حوالے سے بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جو کہ آج کا موضوع ویسے ہی بہت زیادہ پھیلا ہوا صرف ایک بات ویسے سورہ کحف جس کی ایک آیت کو آج میں نے دعاوں کی پھر اس میں پڑھا پڑھا تو نہیں اشارہ کیا اسی سورہ کحف کی جو دوسری آیت المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر البتہ اندکہ نہیں اند ربک ثواب و خیر عمالا قرآن کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں دنیا 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 نہ آخرت میں اسے کوئی فائدہ مل رہا ہے نہ آدمی کوئی سواب مل رہا ہے اب یہ مثلا یہ اتنا جرنلائز سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن ایک آم سی بات دنیا میں آپ کے بڑی ٹھور بنے گی یا پنجابی کا لفظ ہے اگر آپ نہیں جانتے تو کسی ہمارے پنجاب کے برادر مومن سے پوچھے گا ٹھور بنتی ہاں اگر مال ہے مال والے کے کتنی عزت ہوتی سب جھگ جھگ کے سلام کرتے ہیں یہاں کوئی نماز شب کا پاپند آجا اور کوئی مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھ کے آنے والا آجا کیا قیفیت ہوتی ہے مجمع خیر یہاں تو میں ایسے ہی کہہ گیا لیکن ایک آم سی بات کر رہا ہوں اور اولاد اولاد نہیں بنون بیٹے بہت آدمی بیٹوں پر اچھلتا ہے کھوٹتا ہے یہ دنیا کس زندگی کی زینت لیکن والباقیات السالحات کیا نہیں بیٹیاں باقیات السالحات کی ایک تفصیل امام جعفر سادق علیہ السلام بیٹیاں خیرون خیرون خیر بیٹیوں میں ہے البتہ اندہ ربک تیرے رب کے پاس ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس بیٹی ایک بوجھ ہو بیٹی ایک مسیبت ہو بیٹی ایک بیگار ہو اللہ اندہ ربک تیرے رب کو پتا یہ خیر ہے ثواباً ثواب کے اعتبار سے بھی وَخَیرون عملہ اور ساری امیدیں بھی سی سے ہوتی ہیں بہت عجیب ایک حبائت پڑھ رہا ہوں وقت نہیں ہے اس کو سمجھانے کا لیکن چونکہ مجھے آگے تھوڑے سے مسائب پڑھنا ہے لیکن جو پڑھنا ہے وہ حسین کی بیٹی کے پڑھنا وہ پورا رب ملانے کا وقت نہیں ہے آج کی مجلس ذرا سے مختصر رہے گی لیکن میں اشارے دے رہا ہوں کہ اگر پروپر میرے پاس ٹائم ہوتا تو ساری چیزیں ایک ترتیب و تفصیل کے ساتھ آتی ایک بہت عجیب روایت یہ چار دن پہلے کہ روایت کا دوسرا حصہ عجیب روایت ہے اور بہت کم پڑھی جاتی ہے بلکہ بہت کم لوگوں کے علم ہے کہ اگر تمہارا بہت بڑا مسئلہ پیش آ جائے بہت بڑا مسئلہ ماں سے دعا کرواؤں اور اس کے سارے مارا لے آگئے یا اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے جس طرح طلب کے بیٹی باپ کے لیے دعا کرتی ہے بیٹا کبھی نہیں کرے گا یعنی اگر بیٹا کرنا بھی چاہے بیٹے کے پاس وہ دل ہی نہیں ہوتا ہے جس طرح سے بیٹی طلب کے باپ کے لیے دعا کرے گی ماں کی دعا بھی اسی لیے ہے کہ ماں کو سمجھانے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا دل اس طرح سے اولاد کی محبت سے بھرا ہے کہ ایک اشارہ وہ پائے گی اور طلب کے دعا کرے گی اور یہی مسئلہ بیٹی کا ہوتا ہے باپ کے حوالے سے اور یہاں پہ میں اپنی اس مجلس کو ملاتا ہوں آج تو وقت نہیں ہے اشارے چل رہے ہیں کہ خدیجہ اے تاہرہ کی مثال زینب اے کبرا سے دی گئی ہے وہ یہ تین دن پہلے کی مجلس یا ماں خدیجہ یا بیٹی زینب یہ دو جو ہیں ان دونوں کے بارے میں روایت آئی جو ملتا ہے خدیجہ کے وسیلے سے ملتا ہے جو ملتا ہے زینب اے کبرا کے وسیلے سے ملتا ہے آپ کا بھی تجربہ ہوگا میرا تجربہ یہاں پر تو ہے یہاں پر تو ہے یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ مومنین ذرا دیر سے آئے تو جو شروع میں نہیں تھے میں نے کہا کہ باقی دعا ہے تو میں اپنے بزرگوں سے سن کے آپ تک پہنچا رہا ہوں نہ میرے رسرچ ہے نہ اس کے اندر میرا کوئی انوالمنٹ مگر یہ والا مسئلہ اس کا ہمارا اپنا تجربہ اور ہر بار میں بہت احتیاس سے یہ بات کہتا ہوں پھر بھی درتا ہوں کہ جملہ کہیں ایک کی تعریف دوسرے کی توہین نہ بنے خانہ خدا کا پردہ پکڑ کے مانگی جانے والی دعا ہے جنت البقی کی ٹوٹی وی قبروں کو دیکھ کے ہنسو بہاتے ہوئے دعائیں روزہ رسول کی دعائیں نجب کی دعائیں کربلا کی دعائیں مشہد کی دعائیں اپنی جگہ لیکن جتنی جلدی زینبیہ میں شہزادی زینب کے روزے کی دعا قبول ہوتی میرا اپنا تجربہ میری اپنی ذاتی زندگی مسائل کو خلط مت کی جگہ یہ دو الگ باتیں جو اس کا نتیجہ لوگ نکالتے ہیں وہ الگ بات ہے وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کیا نتیجہ اس پہ ابھی میں جاتا ہوں پہلے یہ بات پوری ہو جائے اور ذہرہ بات سمجھ میں بھی آتی ہم گئے حلال مشکلات مشکل کشاہ کائنات کی ذریع پکڑ کے دعا مانگ رہے نجب میں اور زینب کبرہ بابا کے پاس آ رہے یہ بابا ایک سائل نے میرے سامنے سوال کیا میں اس کی حاجت لے کے آ رہی مولا یہی تو کہیں گے ایک ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ پہلے میں دیکھوں زینب کیوں آئی بلکہ ہم کہیں گے کہ مولا ہم گناہگاروں کو پیچھے ہٹائیے زینب کبرہ آ رہی ہے آپ کی بارگاہ میں بہلے ادھر توجہ دیں زینب آئے گی نا کہ بابا ایک سائل میرے پاس آیا تھا میں اس کی حاجت آپ کے پاس لے کے آ رہی تو آپ یا ماں خدیجہ خدیجہ اتاہرہ کبھی میں کتنا تذکرہ ممبر سے دعا کے حوالے سے کرتا ہوں اور اسی طرح وہی وہ روایت آپ کے اپنے گھروں کے لیے بھی ہے یا آپ اپنی ماں سے دعا کروائیے یا آپ اپنی بیٹی سے دعا کروائیے